ربو یشو مسیح کے نام میں آپ کو انگرہ شانتی اور آشش ملے کئی لوگوں کے مند میں سوال آتا ہے کہ مکتی کیسے ملے گی ستھی کو کیسے جانیں گے اس جیون کے بعد انت جیون یا پرمیشور کے ساتھ کیسے رہیں گے اس کی جو کنجی ہے کئی لوگ بتاتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے لیکن جن کو معلوم بھی پڑتا ہے کہ ہاں بھئی اس وقتی نے بتایا ہے تو ان کو نشچے کیسے ہوتا ہے کہ ہاں اس چیز سے اس کنجی سے میں مکتی پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی کہ مرنے کے بعد میں پرمیشور کی اپستیتی میں جاؤں گا نرک میں نہیں جاؤں گا اس کو تھوڑے سے شبدوں میں کہتے ہیں اس کو ہم دو تین گھٹناوں سے سمجھ سکتے ہیں پہلی تو یہ تھی کہ ایک مٹھ تھا پسچیمی دیش میں اور وہ مٹھ جو تھا وہ تین ہجار فٹ اونچائی پر تھا کسی پہاڑ پر اور بہت ہی وہ سیدھی چٹان تھی آدمی چل چل کے نہیں پہنچ سکتا اب کیسے انہوں نے بنایا وہاں پہ یہ ایک اور سوال ہے جس کا اکتر میرے پاس نہیں ہے لیکن جو بھی وہاں پہنچنا چاہتا تھا اس کو ایک ٹوکری میں بٹھا دیتے تھے شاید اگر زیادہ لوگ ہیں تو تین چار پانچ لوگوں کو ٹوکری میں بٹھا دیتے تھے اور اوپر سے جو مٹھ کے میمبرز تھے سادھو ٹائپ لوگ تھے وہ رسی سے پولی کے دبارہ اس پورے ٹوکری کو کھینچتے تھے مان لیجے مین میڈ لیفٹ تھی ہاتھوں کی بنائی ہوئی لیفٹ یا ایلیویٹر تو اس پرکار سے اوپر جا دیتے اور ویسے ہی نیچے اتارتے تھے ٹوکری کے دبارہ تو ایک بار ایک امریکی ٹورسٹ وہاں پر دیکھنے گیا کہ کیا چیز ہے جنہاں دیکھے تو تو اس کو بھی ٹوکری میں مٹھایا اور اب ٹوکری اوپر جا رہی تھی اور جب اس نے پوچھا اس کے ساتھ جو وہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک ساتھ میں سیکیورٹی والا ہوتا ہے یا ایک طرح سے لیفٹ میں جیسا ہوتا ہے تو اس سے پوچھا کہ یہ جو تم رسی کے مادھیم سے اس کو اوپر کھیچتے ہو یہ رسی کب کب بدلتے ہو تو اس کو ایسا جواب ملا جس سے آپ سوچ سکتے ہو کہ اس کا دل بیٹھ کیا ہوگا اس نے بولا جب بھی رسی ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد ہم بدل دیتے ہیں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ اوپر جا رہا تھا تو اس کے مند میں اب کتنا ڈر ہوگا ابھی رسی ٹوٹی تو کیا ہوگا کتنی پرانی ہے کیا پتا تو کچھ تو نشجے ایسے ہوتے ہیں یکتی کو پتہ نہیں ہوتا ہے میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا یا کہاں جاؤں گی ووچمنی ایک چائنہ کے پرمیشور کے داس تھے اور ان کے پاس ایک نیا جوان ویکتی جس نے وشواس کیا تھا وہ ان کے پاس آیا اور بڑا دکھی سا تھا انہوں نے ووچمنی سے کہا کہ نی بھائی مجھے بس وشواس نہیں ہوتا نشجے نہیں ہوتا میرے ادھار کے بارے میں کیا میں سور پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا اور تب ووچمنی نے اس کو کہا دیکھ تجھے میرا کتہ دیکھتا ہے تو اس نے کہا ہاں دیکھتا ہے دیکھو یہ میرا کتہ ہے اس کو میں نے بہت اچھی طرح ٹرین کیا ہے یہ کبھی گھر کے اندر گندگی نہیں کرتا میری ہر بات کو مانتا ہے اور اس کو دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں اب تجھ وہاں دیکھ رہا ہے رسوئی میں میرا بیٹا ہے چھوٹا بچہ ہے اور یہ پورے گھر کو گندہ کرتا رہتا ہے چیزیں درودھر پھیکتا رہتا ہے کھانا بھی پھیک دیتا ہے کپڑے بھی میلے کر دیتا ہے اور کئی وار بہت ہی ٹینشن کرا دیتا ہے گھر واپس ہمیں صاف سترا کرنے میں لیکن تجھے کیا لگتا ہے یہ کتہ میرا وارس بنے گا یا میرا بیٹا بنے گا تو یہ کہنے کا مطلب تھا کہ بیٹا جبکہ ابھی سمجھدار نہیں تھا جبکہ کافی مشکل کر دیتا تھا ماں باپ کے لیے لیکن وارس تو بیٹا ہی ہوگا اور یہی پرتیگیا پرمیشور نے پربو یشو پر وشواس کرنے والے لوگوں کو کہی ہے کہ وہ یشو مسی کے ساتھ وارس ہوں گے سورک پہنچیں گے انت جیون کے بھاگیداری ہوں گے جن کے پاپ شما ہوئے اور جو بھی پربو یشو مسی کے لہوں میں دھل چکا ہے وہ ویقتی انت جیون کا بھاگیداری ہوگا پرمیشور اس کو نشچے دیتا ہے کہ تُو ناش نہ ہوگا پرنتو انت جیون پائے گا میٹن ہون کر کے ایک بہت اونچی پہاڑی ہے ماؤنٹ ایگریس سے تو کم ہے اور یہ سوچزرلین اور اٹیلی کی بیچ میں ہے اور اس کی جو سب سے اونچی چھوٹی ہے لگ بھگ ساڑھے چار کلومیٹر ہے تو ایک بار دو جرمن اس ماؤن پہاڑ پہ چڑھنا چاہتے تھے تو انہوں نے وہاں کے لوکل تین گائیڈ کرائے پہ لیے تین ویقتی اور ان کے ساتھ کیونکہ وہ باقی جو گائیڈ وہاں کے لوکل تھے وہ ایکسپرٹ تھے ان کے ساتھ انہوں نے چڑھائی شروع کی تو اس پرکار سے کی کہ انہوں نے ایک لکیر بنائی منوشیوں کی لکیر سب سے پہلے پہلا گائیڈ تھا پھر پہلا جرمن تھا پھر دوسرا گائیڈ تھا پھر دوسرا جرمن تھا اور آخر میں تیسرا گائیڈ تھا یعنی تین گائیڈ کے بیچ میں دو جو ٹورس تھے جرمن تھے جو پہاڑ چڑھنا چاہتے تھے وہ تھے اب اس لائن سے وہ ایک کے بعد ایک چڑھ رہے تھے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا اور جب تھوڑی دیر اوپر پہنچے تو جو سب سے نیچے تھا گائیڈ اس کا ہی پیرف سلپ ہوا اور وہ نیچے گرا تو نیچے گرا کیونکہ وہ باقی چار سے بندہ ہوا تھا رسی سے وہ لٹکا رہا چاروں نے اس کو پکڑ کے رکھا اب کیا تھا کہ جو پانچ میں سے جو آخر چار تھے انہوں نے صرف ایک انگوٹہ بھر چھید بنایا تھا برف کے پہاڑ میں اپنے آپ کو سپورٹ دینے کے لیے تو وہ سلپ ہو گیا اب جب وہ کوشش کر رہے تھے اس کو اوپر لانے کی تو اس کے کارن ایک اور سلپ ہو گیا اور جب ایک اور سلپ ہو گیا تو پھر تھوڑی الجن بڑھی اور دو اور سلپ ہو گیا اب ایک بچا رہا چار لٹک رہے ہیں لیکن جو ایک جو بچا رہا وہ بہت مجبوت تھا جو سب سے پہلا گائیڈ تھا اب دو گائیڈ دو جرمن رسیوں سے لٹک رہے تھے ایک ہی پہلا گائیڈ وہ مجبوتی سے کھڑا تھا کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک لمبی کھیل برف میں ڈال رکھی تھی برف کے پہاڑ میں ٹوک کے رکھی تھی اور اس لیے اس کا پیر مجبوت تھا مطلب اس کے پیر کا جو فٹنگ تھا سٹینڈنگ تھا وہ مجبوت تھا اور اس نے اکیلے نے پھر باقی چاروں کو اپنی اپنے ستھان پر اٹھوا لیا اور وہ آگے بڑھے اور یہی بات ہے میں وہ وقت ہوں جو لٹک رہا ہوں گر رہا ہوں یا گر گیا تھا لیکن پربو یشو مسیح جو مجبوت ہے جو خود ایک چٹان ہے جو سامرتھی ہے جو سر و شکتیمان پرمیشور ہے اس نے مجھے اٹھایا مجل لکھنے والا کہتا ہے کیچڑ کے دلدل سے اس نے مجھے اُبارا اس نے مجھے اٹھایا اور میرے پیروں کو چٹان پر کھڑا کیا پاپ ہی وہ کیچڑ ہے وہ دلدل ہے جس میں مانوشی اندھستہ چلا جاتا ہے اور کوئی نہیں مچا سکتا لیکن پربو یشو مسیح اس جگت میں آیا میرے اور آپ کے پاپوں کے لئے اس نے اپنا بلیدان دے دیا اس کے کوڑے کھانے سے ہم چنگے ہوتے ہیں اندھار پاتے ہیں ہمارے اپرادوں کے کارن وہ گھائل ہوا اس کا پویتر لہو بہا دیا گیا تاکہ ہمارے پاپوں کے لئے پرائش چت ہو اور آخر میں اس نے اپنا پران دے دیا کیونکہ وہ ہماری سزا تھی جب وہ تیسرے دن مردوں کو میں سے جی اٹھا اس نے اپنے آپ کو اپنے چیلوں کو پردرشت کیا اور کاس پرش کر کے دیکھ لو یہی وہ کیل کے نشان ہیں اس کے شریف سے وہ کیل کے نشان اندھ کال تک بنے رہیں گے اس کے پنردھت شریر میں جو ایک مہمت شریر ہے اور یہ اس نے اپنے چیلوں کو اس لئے دکھایا کہ یہ میرے پریم کا پرمان ہے سموت ہے کہ نہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہ تیاغوں گا اندھ کال تک یہ نشان میری دھے میں بنے رہیں گے اور تم میرے ساتھ ہوں گے پتہ کے گھر میں ہوں گے اس لئے ہر منوش ہر جگہ اپنے پاپوں سے پشتاب کر لیں اور پربو یشو پر مشواس کریں جو سوئی چکٹان ہے جو اندھ جیون کی پرتگیاں دیتا ہے وردان میں دیتا ہے پاپوں کی مزدوری تو مرتیو ہے پرندو ہمارے پربو یشو مسیح کا وردان اندھ جیون ہے یا پربو یشو مسیح میں ہمیں اندھ جیون وردان کی روپ میں ملتا ہے